گوڈ مورننگ پیارے بچے ابھی ہم نے جو ریڈنگ کی ہے سارا اور یوسف کا دیس اب ہم اس کی املا کریں گے املا جو ہم نے اس کی دورائی کیا جو الفاظ مشکل تھے آپ لوگوں نے اپنی بک پر ان کو انڈرلائن کرنا ہے اور ان کو اپنی کاپی پر ایسا املا لکھنا ہے پہلا لفظ ہے حیران ہے یہ ہے ری علیفرہ نون ساکن حیران یہ کا سرہ بنانا ہے پھر یہ کا پھر ری علیفرہ نون ساکن حیران اگلا لفظ ہے مختلف نیم خیمخ تے تے کا سرہ پھر لام اور فے ساکن مختلف اگلا لفظ کیا ہے پیرے پر پر لکھ رہے ہیں نون اور پھر سین کے دو سرے پھر پے کا ایک سرہ پرنسی پل اگلا لفظ ہے آپ لوگوں کا تا بادلا تے بی اگلا لفظ ہے مصر میم سواد رے سر مصر مصر ایک مل کا نام ہے میم کا سرہ پھر سواد کے ساتھ رے کو ملا دینا مصر بے چینی بے یہ بڑی یہ یہ بے چے یہ چے چے یہ چے نون چھوٹی یہ نہیں بے چینی اگلا لفظ ہے قدیم قاف دال قد دال یہ اور میم ساکن قدیم اس تانی علف پیچ سین اس تے علف تا نون چھوٹی یہ نہیں اس تانی سواد علف سا ہے بے ہے با سا ہے با اس تانی سا ہے با خوش آم دید خیوہ خوش شین ساکن خوش علف مدع میم دال یہ دے دال ساکن خوش آم دید آپ لوگوں نے لفظ بنانے سے پہلے ان کیوں دیکھ لیے کریں کہ کس کس کی آواز آرہی ہے جیسے ہے ران ہے کی آواز ہے ہے یہ ہے رے علف را نون ساکن ہے ران مخ میم خے مخ تالف دے لام اور فے مختلف پرن پیرے پر رے نون رن پرن سی پل جو جو ساؤنڈ آئی کی وہ آپ لوگوں نے اس کے لفظ ملاتے جانا ہے اور آپ کا ایک مکمل ایک لفظ بن جائے گا تبادلہ تے حرف آرہا ہے بے علف با تبا دال لا ملا تبادلہ مصر مصر نیم سوادرے سر مصر بے بے یہ بڑھئے یہ بے چہیے چے نون چھوٹی یہ نہیں چینی بے چینی قدیم کاب دل قد دال گئے دے محیم ساکن قدیم استانی صاحبہ علف پیش سنوس تیرف تانون چھوٹی نہیں استانی سواد علف ساہ بیہیوہ استانی صاحبہ خوش آمدید خوش آمدید خوش انساکن خوش آمدید اوکی سٹوڈنٹس آپ کو اپنی اردو کی نوٹ بک پر ان کو ایز ایملہ رائٹ کرنا ہے اوکی سٹوڈنٹس اللہ حافظ سٹوڈنٹس اللہ حافظ